اور حال کے آج بلکہ ایک طرف یہ ایک طرف وہ میند کش پاکستانی جو جا کے بارا بارا گھنٹے باہر کام کرتے ہیں میں نے گجراف کے لوگ دیکھے ہوئے ہیں جو سپین کے اندر اٹلی کے اندر پاکی پاکستان میر پور میں نے دیکھے ہیں لوگ آٹھ آٹھ کمرے میں بارا بارا گھنٹے کی شفت کام کر کے پیسہ بیجتے ہیں پاکستان میڈلیس تھے ہیں سعودی ریبیا دبائی میند کرتے ہیں پاکستان بچارے بیوی بچوں کو نہیں ملتے ہیں ماں بچارے بچوں کو نہیں دیکھتی سار باپ بیٹ بچوں کو نہیں دیکھتا میند کر کے یہاں پیسہ بھیجتے ہیں انیس ارب ڈالر انیس ارب ڈالر پہ پاکستان چلتا ہے یہ لوگ یہاں سے یہ جو صاحب اقتدار ہے یہاں سے پیسہ منی لانڈرنگ کر کے حوالی کے اندر کے لیے باہر بھیج دیتے ہیں دبائی کے اندر آپ کو پتا ہے کہ تین سال میں پاکستانیوں نے کتنی پراپٹی خریدی ہے یہ دبائی لینڈ ریجسٹری کے مطابق میں کہہ رہا ہوں ساڑھے سات سو ارب روپے کی ساڑھے سات ارب ڈالر کی پراپٹی لیا پاکستانیوں نے کون پوچھے گا کہ یہ کون لوگ ہیں میرے پاکستانیوں دیکھیں یہ پاکستان ایک عظیم خواب کا نام تھا یہ ایک واحد ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا یہ ہم نے دنیا کو بتانا تھا کہ اسلام ہے کیا اس کے ویوز کیا ہیں یہ لبارٹری بنی تھی اسلام کی جو علامہ ایک بار کہتے ہیں دنیا کو ہم نے بتانا تھا کہ ہم سچ اور حق والے لوگ ہیں ہمارے لیڈرز صادق اور امین ہیں ہم سچے لوگ ہیں ہم عدل اور انصاف کا نظام لے کے آئیں گے یہ پاکستان تو نہیں تھا جس کے لیے لاکھوں لوگ مرے یہ پاکستان تو نہیں تھا جس کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی یہ پاکستان تو نہیں تھا جدر ایک قانون طاقت وال کے لیے شریف خاندہم کے لیے صاحب اقتدار کے لیے اور بچارے دوسرا عوام کے لیے یہ پاکستان کے ہیے امیر اسے امیر تک ہوتا جا رہے ہیں اور اس فقط سارا ٹیکسز عوام پہ مہنگائی کے ذریعے مزدور مار گئے ہیں مہنگائی اتنی ہیں بے روزگاروں کی فوج ہے وہ بچاری ماں ہیں جو اپنے بچوں کو بھائر بھیجتی ہیں نوپیوں کے لیے اور وہ بھی بچارے جو اور جو پاکستانیوں سے بھائر ہوتا ہے کتنے پاکستانی جیلوں کے اندر ہیں آپ جیلوں میں جا کے دیکھیں پتہ نہیں آٹھ نو ہزار پاکستانی کوئی نہیں ان کو پوچھتا ہے وہ جب پیسے بھیجتے ہیں اس کے پیسے پہ تو آپ چلتے ہیں نو اندیس ارب ڈالر کی رمیٹنسی پہ تو چلتے ہیں لیکن کوئی پوچھتا ہے نہیں پاکستانیوں نے دیکھنے تو یاد رکھیں ہمارا موڈل خلاف کے راشتہ ہے اس کی کیا بات تھی مجھے بتائیں دنیا کے آہ ہمارے آخری ربی دنیا کے گریٹس لیڈر تاریخ کا حصہ ہے چھے سو پچیس جنگ بدر ہوئی تین سو تیرہ مسلمان تھے جو لڑے چھے سو پچیس چھے سو اٹسی اٹیس تک بارہ سال کے بعد یہ تاریخ میں بتا رہا ہوں بارہ سال کے بعد دو سوپر پاورز وقت کی رومن ایمپار اور پرشن ایمپار ان کے سامنے گھٹے ٹے گیا تھا یہ وہ قوم تھی کیسے ہوئی کیا ہوا کوئی انہوں نے ایڈ لی کوئی آئے میں سے پیسہ لیا کیسے وہ کیا ہوا دنیا کے گریٹ لیڈر نے انہوں میں کیا کیا انہوں نے اخلاقی قوت دی سچ اور حق پہ گھڑے ہونے والے لوگ بن گئے صادق اور امین بن گئے عظیم قوم بن گئی انڈلیسیو اور ملیشیا میں جو کوئی مسلمان فوجی گئی تھی لوگوں کی کردار دیکھ کے ان کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے کیا یہ مسلمان ہیں ہمارے جو پیسہ چوری کر کے باہر لیتے ہیں یہ ہمارے سربرہ ہیں ماں غریب بچارہ مر رہا ہے حال دیکھ رہی ہیں ہمارے بچارہ بدقسمت ملک پہ اور ایک طرف برطانیہ دیکھیں پچاس مسلمان ملکوں کا ملاک سلانہ آمدنی برطانیہ جتنی ہیں ہے کیا ان کے پاس پاکستان سے مقابلہ کریں زبیر زمین ہیں تامبے کے زبیریں ہیں کوئلہ ہے ہائیڈرو پوٹینشل ہے ہائیڈرو لیکٹ کے پچاس آر وقت پوٹینشل ہے گیس ہے پکول وان پشار کے بارے وہ کوئی کھوتے ہیں پانی کے لیے گیس نکلاتی ہے ادھر وزیرستان میں تامبے کے زبز ہیں سونا ہے جوز ہیں کیا چیز نہیں ہے بارہ موسم ہیں اور حال دیکھیں ہمارا چھے عرب کا چھے عرب کا دن کا کرزہ لے رہے ہیں جو ہم باپس ہی نہیں کر سکتے کیوں اپنے سے پوچھے میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ دیفائننگ مومنٹ ہے یہ فیصلہ کرنا ہے آپ نے کیا ہم نے ایسی چلنا ہے اللہ تو قرآن میں کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت ہی بدلتا جب تب وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے